اعوذ باللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ اکٹوبر دوزار انیس یومِ اساتذہ آج کا دن اساتذہ کا دن ہے اور یہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے ایک ذرشات کرنے سے پہلے میں اس عظیم انسان کا جو خط ہے جو انہوں نے اپنے مطاعتوں کو لکھا ہے وہ ہیں سینئر سپریٹرنٹ آب پولیس ڈسٹرک سنٹرل کراچی اس ایس پی ڈسٹرک سنٹرل کراچی انہوں نے اپنے مطاعتوں کو لکھا ہے تمام ڈسٹرک سنٹرل کراچی ایس ڈی پی اوز ایس اچوز اور ساری جتنی برانچز کے انچارج ہے ان کو لکھا ہے کہ سلوٹ اینڈ ریسپیکٹ ٹو ٹیچرز بائی پولیس افیسرز کہ بھئی آپ تمام پولیس افیسرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیچرز کو سلوٹ کریں اور اس کی عزت کریں میں اس شخص کو سلوٹ کرتا ہوں اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو میں انہیں بھی سلوٹ کرتا ہوں اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو میں تمام اساسرہ کی طرف سے ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر صاحب کتاب کے جنت میں داخل کرے کیونکہ ایسے اشخاص کی والدین کا حق ہے کہ وہ ان ستر ہزار والدین میں سے ہوں جنہ اللہ تعالیٰ بغیر صاحب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا کیونکہ ایسے والدین جو ہیں اس دعا اور اس سلوٹ کے اقدار ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں ہمارے اکمران ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں سنی نہ وزیراعظم کی نہ وزیراعظم کی نہ وزیروں کی کہ استاد بھی کوئی چیز ہے کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ نہیں ایسا تک بھی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ڈاکٹر اور ساسا بڑے تائی معزز پیشہ ہوتا ہے تو میں نے لاتھی چاہز اور ساسا اور ڈاکٹروں کو مارتے دیکھا ہے پولیس والدین کو مار رہے ہیں سر کھول دی ہیں لولوان کر دیا ہے ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے متحدوں سے کہتے ہیں ان کو سلوٹ کریں ان کو سلام کریں ان کی عزت کریں تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں یومی اسادسا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اسادسا اور ان کے فرائز کے بارے میں اور طلبہ کو یہ بتایا جائے کہ عزتال علم آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ اسادسا کی عزت اور تقریم کیسے کریں اسادسا کا سب سے اولین فرض ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو اگر حکومت نے پبندی نہیں لگائی ہوئی یا حکومت نے پبند نہیں کیا یا آپ کو نصاب نہیں دیا ہے تو تب بھی آپ اپنی کلاس کا اپنی جماعت کا کچھ منٹ کا حصہ ایسا نکالیں کہ ان کو مکمل دین سے واقف کریں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اور طلبہ کو یہ پیغام دیں کہ اصل دین جو ہے وہ قرآن و سننا ہے کہ فرقہ پرستی سے اپنے طلبہ کو دور رکھیں ہم ایسے ایسے چیزیں بھی فرقہ پرستی کی انطاع تک سنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ زہر اکاتل ہے کیونکہ یہ ہمارے عقائد اور ہمارے دین کی جڑوں کو کاٹ رہی ہے یہ فرقہ پرستی اسادسا کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے طلبہ کو فرقہ پرستی سے نکالیں دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کا ایک کارامت شہری بنائیں تعلیم کا مقصد صرف متمیٹک سائنس فیزک کمیسٹری بائیلوجی انگلیش اردوی یاد کروا کے اچھے نمبر نہیں ہیں اب جن طلبہ کے اچھی تربیت نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے ادھوں میں پہنچ جاتے ہیں ہم آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عزیدار اور بڑے یونیسٹی فارق شدہ کے جو والدین ہیں وہ رول رہے ہیں سڑکوں پر یا وہ دار علمان میں ہیں اس تعلیم کا میں کیا فائدہ ہے کہ جو انسان سے محبت نہ سکھائے دوسری تیسری بات کہ انسان سے محبت سکھانا یہ تعلیم ہے اپنے طلبہ کو باتوں باتوں میں آپ کر سکتے ہیں آپ کی بات طلبہ مانتے ہیں یقین کریں طلبہ اساسا کی بات مانتے ہیں والدین کی کام مانتے ہیں اساسا کی زیادہ مانتے ہیں لیکن آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ طلبہ کو ایک کارامت شہری بنائیں کیوں تھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے سبق کی ٹیاری کر کے جائیں بغیر ٹیاری کے آپ نہ جائیں آپ تیس سال سے پڑھا رہے ہیں پینتی سال سے پڑھا رہے ہیں جتنے عرصے سے ہی پڑھا رہے ہیں آپ فل ٹیاری کر کے جائیں اور ہر پہلو سوچ کے جائیں کہ میں نے اپنے طلبہ کو اس سبق کے لیے کیسے مبلائز کرنا ہے تاکہ آپ کی بات تو ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے وہ اچھے طریقے سے سیکھ لیں چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم نصابی سرگرمیاں ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کے لیے انتائی ضروری ہیں آپ اپنے اداروں میں ہم نصابی سرگرمیوں کا رواج رکھیں بقائزہ آفتے میں ایک دن رکھیں کہ جس دن جمعہ کا دن رکھیں آزا دن ہے کہ جس دن کوئی کام نہ ہو بچے بیگ لے کے نہ آئیں ان کو ہم نصابی سرگرمیاں کروائیں تاکہ ان کو مطالعہ کا شوق پیدا ہو اور وہ ان کتابوں سے کچھ نہ کچھ باہر جان کے بھی لیکھ سکیں جس میں ان کے اقریات ہوں مدر دے منائیں مدر کو سکولوں میں بلوائیں اور انہی بچوں سے مدر کے پاؤں دروائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کی وہ عزت کریں ماں کی وہ بات سنیں والدین کے ساتھ لمحہ بلمحہ رابطہ رکھیں خواب وہ نراز ہوں یا خوش ہوں والد کو بلائیں والد کی عزت اور تقریم کے لئے سوچیں کہ ہم طلبہ کو کیا کہیں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں وہ اپنے معاشرے کی عزت کریں اور معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں اس سے باہر نکلیں اسادسہ انقلاب برکات مرنے والی قوم ہوتی ہے طبقہ ہوتا ہے اسادسہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں لیکن اس موقع پہ آپ دیکھیں کہ سیکنوں اسادسہ ہوں گے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج پانچ اکتوبر دوہزار انیس کہ پانچ اکتوبر کو یوم سادسہ منایا جاتا ہے یاد ہی نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا اپنا دن ملوم نہیں ہوگا تو خدارہ یہ جو اسادسہ ہیں اسادسہ وہ نجی شعبے کے ہیں یا سرکاری شعبے کے ہیں وہ پانچ ہزار سیڑی لیتے ہیں دس ہزار لیتے ہیں یا دو لاکھ لیتے ہیں استاد استاد ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے فرائز میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ وہ قوم کی رنمائی کریں تعلیم ایک ایسا شب ہے کہ جو ریڑ کی اڈی ہے ہماری ترقی کے لیے ہماری تربیت کے لیے ریڑ کی اڈی جو ہے وہ تعلیم ہے تو آپ طلبہ کی تربیت کو کتابوں کے ساتھ ساتھ رسائل جرائد مانہ رسالے یہ آپ ان کو ضرور پڑھوائیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت ان کے کنسپ کلیر کرنا یہ اساتھ ساتھ کا فرض ہے تب جا کے اساتھ ساتھ سہی مہنوں میں عزت پائیں گے معاشرے میں تو لہذا چونکہ بہت لمبی گفتگو ہو جاتی ہے یہ ایسا موضوع ہے اس پر اگر آدمی سارا دن بولتا رہے تو مواد ختم نہیں ہوتا ہے کہ مارے کیا کیا فرائز ہیں اتنے فرائز ایک ویڈیو میں ایک پیغام میں بیان کرنا بہت مشکل ہیں لہذا میں پھر آخر میں دو باتیں ایک تو اپنے سار سار سے گزار کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تیار ہو کے جایا کریں جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی اور علمی طور پہ بھی کیونکہ بچے آپ کی نقل اتارتے ہیں بچے آپ کی نقل کرتے ہیں آپ ویڈ ڈریسٹ ہو کے جائیں بن سمر کے جائیں جس طرح شادیوں میں جاتے ہیں تاکہ بچے آپ کو دیکھ کے اپنے جسم کی صفائی پر قرار رکھیں بچوں کے لئے آپ نمونہ ہیں ان کے لئے کوئی اور نمونہ نہیں ہو سکتا ہے صرف آپ بچوں کے نمونہ ہیں تو میں آخر میں یومِ اساسا کے موقع پہ پوری دنیا کے اساسا کو اور اپنے ملک کے اساسا خصوصی طور پہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں جس کا خط میرے سامنے پڑا ہے اس کا نام کیا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں یہ شخص کون ہے میرے علم میں نہیں ہے کراچی کے جو ساتھی ہیں ان کو پتہ ہوگا اور میرا یہ پیغام اس تک پہنچائیں اور میری طرف سے اس کو سلوٹ ماریں کہ یہ جو سینئر سپرٹینٹ آف پولیس ڈسٹرک سنٹرل بھی کراچی ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور یہ بڑے اچھے اساسا سے پڑا ہے کہ جس کے دل میں اساسا کی قدر تھی میں اسے سلام پیش کرتا ہوں وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْوَلَاؤُ الْمُبِينَ